یوم الاخر وما ہم بمومنی بعض لوگ یہ زبان سے کہتے کہ ما اللہ کا ایمان رکھتے ہیں اور اس قیامت کے دل پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن مہین معلوم ہوا کہ ایمان کے دعوے دعوں میں بیسی ایسے ہیں جو مومن نہیں اسے جگہ فرمایا وما یوم اکثر ہم باللہ اللہ وہم مشرکون کئی ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان میں اکثر ہی دن لوگو کی ہیں جو ایمان کے باوجود اپنے اللہ کے پاس شرک کرتے ہیں جو ایمان کے منافع ہیں شرک ایمان کے منافع ہیں اسی طرح جب قرآن و صلت کی دعویت دی جاتی ہے اللہ و اس کے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہمان تو اپنے سب اختلافات کو ختم کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اصلاح کرنے کی دعوت دی جاتی ہے ایک پر فارم پر جمع ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو ایمان دعا تو قبول کر لیں گے لیکن جنہیں میں ایمان نہیں ہے وہ سے باگ جائیں وَمَا يَعْلَمْ تَعْلَ الَّذِينَ يَضْرُمُونَ ایمان ہے جو اللہ نے پیغام آسمان سے نعرف ہوایا اس پر ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ سے پہلے جو کتابیں نعرف ہوئیں اس پر بھی ہمارا یقین ہے لیکن اس کے باوجود بھی غیر اللہ کے پاس اپنا سسلہ لے جاتے ہیں غیر اللہ کے قانون کو اپنا حاکم تصریف کرتے ہیں تو وہ شیطان کے پنجیبے ہیں وہ ان کو بہت دور لے جانا چاہتا ہے ان کی نشانی کیا ہے وَمَا يَوَئِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعْلَوْا إِلَى مَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْوَصُونَ وَوَائِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ الْقَسُدُودَا وہی جو دعویٰ کہا دیں کہ ہم مومن ہیں ان کا تحیق ہے کیا ہے ہار grandma کا کیا ہے یہ وہنے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب و حصول اللہ صلی اللہ 70 متحد ہو جائے ایک جماعہ تو ہو جائے اللہ نے ایک جماعہ بنائی ہے اس امت کو دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں زیادہ نہیں ایک دو ایک پر ایک فَمَا يَنَّهَا بِهِ أُمَّتُكُم'tًا وَاحِدَوَانَا رَبُّكُمْ فَعَبُدُونَ تمہاری ایک جماعیت ہے دو تیم جار نہیں ایک جماعیت ہے میں اکیلا تمہا رب ہوں میری ہی بندگی کہو اور مجھ سے ہی جار